دوستو بکرہ ہی جسے عیدل ازہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے مسلمانوں کا ایک اہم تیوہار ہے جو عیدل فطر کے بعد آتا ہے اور اس دن مسلمان اپنے بکرے کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے لیکن دوستو بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ مسلمان اس دن آخر ایک جانور کو زباق کیوں کرتے ہیں اور اس کی پیچھے کی وضع کیا ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت کی جب ایک بار حضرت ابراہیم کو یہ خواب آتا ہے جس میں انہیں خدا کی اور سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرنے کو کہا جاتا ہے خدا کی طرف سے یہ حکم ملنے کے بعد حضرت ابراہیم یہ سب اپنے بیٹے کو بتاتے ہیں وحضرت اسماعیل بھی اپنی قربانی دینے کے لیے راجی ہو جاتے ہیں لیکن دوستو جیسے ہی حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کی گردن پر چھوڑی فیرتے ہیں تو خدا کی اور سے پھر سے یہ حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم ہم نے جو تمہارا امتحان لیا تھا تم اس میں کامیاب ہوئے اب تم اپنے بیٹے کی قربانی مت دو بلکہ اس کی جگہ پر ایک بھیڑ یا دمبے کو زبا کرو خدا کی اس حکم کے بعد پیغمبر نے ایک بھیڑ یا دمبے کو زبا کیا اور اسی کی یاد میں آج مسلمان عدل ازا کے دن اپنے جانور کی قربانی دیتا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولے